بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاگلوبل ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارتغل غازی کے مین کردار اور ایکٹرس رنگین التان پاکستان پہنچ چکے ہیں ارتغل غازی تین بچوں کی خصوصی درخواست پر پاکستان پہنچے ہیں یا تین بچے کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں آگے باننے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ ہمارا چینل پاگلوبل ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اور انٹرٹینمنٹ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ہیں دوستو ترک اداکار رنگین التان پاکستان پہنچ چکے ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ وہ 18 اگست کو تین بیمار بچوں کی خواہش پر پاکستان آئیں گے جنہوں نے ان سے ملنے کے خواہش کا اظہار کیا ہے اور اب میڈی ارپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کے ساندیدہ اداکار انگین التان یعنی ارتگل غازی پاکستان پہنچ چکے ہیں وہ پاکستان میں اپنے قیام کے دران مختلف سماجی اور سیاسی شخصیات سے ملاقات کریں گے انگین التان پاکستان کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا احامل ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی خواہش پر خلافت سمانیہ کی جد و جہد کی طریق پر مبنی اس ڈرامے کی اردو ڈبیں کے ساتھ پی ٹی وی پر نشر کیا گیا انگین التان کے دورے سے پاکستان اور ترکی کے سخافتی تلقات میں مزید وسط پیدا ہوگی جبکہ مستقل میں دونے ملکوں اور ممالکوں کے درمیان مشترکہ پروڈکشن کے حامل میری ڈرامے اور فلمیں بنانے کا موقع پیدا کریں گے دنیا بار میں مقبولیت حاصل کرنے والے ترک اداکار انگین التان نے کہا ہے کہ ڈراما ارتگل دنیا بار میں اتنی کامیابی حاصل کر لے گا انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ترک سپاہ سلار ارتگل گازی کی زندگی پر مبنی ڈراما ترلیش ارتگل نے ریلیز ہونے کے بعد ترکی میں تو کامیابی حاصل کی ہی اور نیٹ فیکس کے ذریعے یہ سیریز دنیا بار میں مقبول ہوئی تاہم جب سے درلیش ارتگل پاکستان میں ریلیز ہونا شروع ہوا اس ڈرامے نے کامیابی کے سارے رکار توڑ دیئے ڈراما سیریر ارتگل کو وزیراعظم عمران خان کی حدایت پر اردو میں ڈب کر کے ارتگل گازی کے نام سے نشر کیا جا رہا ہے اور پاکستانیوں کے اس ڈرامے سے محبت کے چرچے دنیا بار میں پھیل گئے ہیں حال میں یہ ڈراما کے ہیرو انجوے الٹان جنہوں نے ارتگل گازی کا کردار ادا کیا ہے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب ہم ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے تھے تو ہمیں شروع میں ملوم تھا کہ یہ ایک یادگار سیریز ہوگی البتہ اس سیریز کو اتنی غیرممولی کامیاں بھی ملے گی یہ کبھی سوچا نہیں تھا لیکن ہم بہت خوش ہیں کہ ارتگل کو اتنا زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس سیریز کے بعد ترکی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا جو کہ بہت اچھی خبر ہے ارتگل نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی اور ترکش عوام دونوں ہی اچھی طرح سے تیار کی گئی کہانیاں پسند کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ارتگل گازی کی سوچ ان کی زندگی کا مقصد طاقت اور ان کے اصولوں نے بہت متاثر کیا وہ قابل ستائش شخص تھے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے ٹی وی پر ارتگل گازی کی زندگی کو پیش کیا تو دوستو ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے کا زور اظہار کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات